پچھلے سال جس چکسیت کا مزاق اڑا کر پروگرامز کی ریٹنگ بڑھائی جا رہی تھی کوئی ایک چینل اس انسان کو اپنے چینل کے لیے منتخب نہیں کر رہا تھا اب اس کی موت کے بعد اس کے نام کو استعمال کر کے پروگرامز کی ریٹنگ بڑھائی جا رہی ہے کرن ناز کہتی ہے کہ پچھلے سال آمر لیاقت ڈپریشن کا شکار رہے رمضان ٹرانس میشن کے بے تاج بادشاہ ہونے کے باوجود کوئی چینل ان کے ساتھ ٹرانس میشن کرنے کو تیار نہیں تھا اس سال مختلف چینل مختلف انداز سے آمر لیاقت کا چورن بیچ کر بتا رہے ہیں کہ وہی اصل روح روانتیں ثابت ہوا خود کو منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے فیصل قریشی کی رمضان ٹرانس میشن میں سے یاد آمر کے ساتھ ایک سیگمنٹ شروع کیا گیا ہے جس پہ ہر روز آمر لیاقت کی رمضان ٹرانس میشن میں سے کچھ کلپس نشر کیے جائیں گے آمر لیاقت جس نے رمضان ٹرانس میشن کی بنیاد رکھی جس نے یہ سلسلہ شروع کیا اس اہم سیاسی اور سماجی شخصیت کو اتنا ڈپریشن دیا گیا کہ وہ مر گیا ڈپریس ہو کر سوشل میڈیا کے اس دور میں کچھ لوگوں کو تو رات و رات بادشاہ بنا دیا گیا دنہ نیر اور عائشہ کی صرف ایک ایک ویڈیو سے وہ شہرت کی بلندیاں چھوننے لگی وہیں پچھلے سال آمر لیاقت کو سوشل میڈیا پر اتنا برا بھلا کہا گیا کہ انہوں نے موت کو گلے لگا لیا اگر ہم نے اس وقت ان کے کی ہوئے کاموں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہوتا تو آج ہم رمضان میں ان کی یادیں نہ شیئر کر رہے ہوتے بلکہ ان کے ساتھ ماہ رمضان کی ٹرانس میشن دیکھ رہے ہوتے موسیقی